پران اپوشن جوانتوں کی جارب سے پیپر لیگ کا معاملہ بھی اٹھایا گیا زیر بحث راج بھی لیکن کل بازہ ابتہ طور پر موڈی حکومت کی تیسری میاد کا پہلا بجٹ پیش کیا جائے گا وزیر خزارہ نربلا سیتا رامن لگاتار ساتھویں ساتھویں جو بجٹ ہے وہ پیش کرے گا پیش کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ ایک ریکارڈ بھی بن جائے گا لوگوں کو بجٹ سے کافی امیدیں وابستہ ہے اور بجٹ میں خواتین کسانوں اور نوجوانوں کے لیے راحت کا امکان بھی نظر آ رہا ہے آپ کو بتاتے چلے کل موڈی حکومت کا جو تیسری مدت کا پہلا بجٹ ہوگا اور بجٹ پیش ہوگا جس میں وزیر خزارہ نربلا سیتا رامن بجٹ پیش کرے گی عام بجٹ وہ پیش کرے گی اس کے ساتھ ساتھی وہ لگاتار نربلا سیتا رامن لگاتار ساتھویں بجٹ پیش کر کے ریکارڈ بنائیں گی اور اس بجٹ سے عوام کو ملک عوام کو کافی وابستہ امید وابستہ ہے موڈی حکومت کی تیسری میاد کا پہلا بجٹ کل پیش کیا جائے گا وزیر خزارہ نربلا سیتا رامن لگاتار ساتھویں بجٹ پیش کر کے ریکارڈ بنائے گی اور عام انتخابات کے بعد آنے والے اس بجٹ میں حکومتی علانات پر سب کی نظری مرکوز ہے اس بار انتخابی نتائج میں دس سال سے مرکز میں اکثریت کے ساتھ برسر اقتدار رہنے والی بھارتی جنتا پاٹی کو کم سیٹو پر مطمئن ہونا پڑا حکمران پاٹی کے نشستوں میں کمی کے سب سے بڑی وجہ عوامی مفاد کے مسائل پر مرکز کے لعالمی ہے عام انتخابات سے قبل اپوشن جماعتوں نے کسانوں بیروزگاری کے شکا اور نوجوانوں خواتین اور ملازمت پیش افراد کے مسائل پر حکومت کو گیر لیا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیابی ہوئے ایسے میں یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ حکومت اس بجٹ میں ان طبقات کے افراد کو کیا توفہ دیتی ہے تاہم ماہرین جو ماہر ہیں ان کا خیال ہے کہ حکومت اپنی تیسری میاد کے پہلے مکمل بجٹ میں خواتین کسانوں اور نوجوانوں جو بیروزگار نوجوان ہیں ان کے لیے اپنا خزانہ کھول سکتی ہے اب خزانہ جب مرکزی وزیر خزانہ کیا کچھ خزانہ کھول سکتی ہے اس کا تو فیصلہ کل ہی دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ ہوگا نوجوانوں کے لیے کسانوں کے لیے اور ساتھی ساتھ خواتین کے لیے کیا کچھ خاص ہوگا نوجوان کے لیے روزگار بڑھانے کے لیے نئے اقدامات بجٹ میں سامنے آ سکتے ہیں جبکہ حکومت خواتین کو دولتمند بنانے کے بی جے پی کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے باری سرمایہ کاری کا اعلان کر سکتی ہیں بجٹ سے پہلے ان طبقات کے افراد کی حکومت سے اپنی توقعات وابستہ ہے آج جو سیشن ہے بجٹ سیشن آج اس کی شروعات ہوئی ہے اور آج کچھناور کے دوران دن بر حضب اقتلاب کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھی جو لیڈر آف اپوشن ہے راہل گاندی ان کی جامنیب سے پیپر لیگ کا معاملہ بھی اٹھا گیا کچھ سوالات بھی انہوں نے پوچھے حکومت کی جانب سے کچھ جوابات بھی دیے گئے ہیں لیکن اپوشن کا ماننا ہے کہ اس پیپر لیگ ایک بڑا مسئلہ ہے ملک کے اندر نوجوانوں کا مسئلہ ہے اس پر بحث ہونا چاہے اس پر باتچیت ہونی چاہے لیکن انہوں نے الزام لگا ہے کہ حکومت اس پر بات یا بحث نہیں کرنا چاہتی ہے لیکن کل کی نظریں سب کی جو نظریں ہیں وہ کل پر مرکوز ہوگی جہاں پر عام بجٹ پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ نربلا سیتر امن کی جانب سے یہ بجٹ پیش کیا جائے گا بڑھتے آنگے بات ذرا کریں گے اب نیشنر کانفینس کے سینئر لیڈر اور سرینگر سے میمبر پارلیمنٹ آگا روح اللہ مہدی کی بات کریں گے انہوں نے ایک بار پھر سماجی رابطہ سائٹ ایکس پر ایک ٹویٹ اور ایک بل جو نیجی بل ہے وہ شیئر کرتے ہوئے انہوں نے جمہ کشمیر میں شراب اور دیگر نشاور ایشیا پر مکمل پابندی لگانے کے حوالے سے پارلیمنٹ میں ایک نیجی بل پیش کرنے کی پہل کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے سماجی رابطہ سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے بل شیئر کرتے ہوئے کہا کہ میں جو مکشمیر میں شراب اور نشاور ایشیا کے مکمل ممانت کو نافذ کرنے اور فروغ دینے کے لیے ایک پرائیویٹ میمبر کا بل پیش کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ اس بل کو اس سیشن یا اگلے سیشن کے دوران پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا انہوں نے لکھا کہ مجھے بھی امید ہے کہ مجھے اس بل کو منظور کرانے کے لیے ساتھی عراقین پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہوگی جو مکشمیر کے نیشنل کانفیننس کے سینئر لیڈر اور سرنگر کے سرنگر سے میمبر پارلیمنٹ آگا روحولا مہدی کی جانب سے شام دیر گئے انہوں نے یہ بل جو نیجی بل ہے وہ شیئر کی ہے اور ساتھی ساتھ جس میں لکھا گیا ہے بازابتہ طور پر یہ جو شراب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی دیگر جو نشاور چیزیں ہیں مکمل طور پر اس سے جو مکشمیر کے اندر ممانت یا پابندی لگانے کے حوالے سے ایک نیجی بل پیش کرنے کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے اور ساتھی ساتھ ایکس پر ایک پوسٹ بھی شیئر کیا ہے جس کے ساتھ ساتھی اس بل کو بھی شیئر کیا ہے اور کہا ہے کہ جو کشمیر میں شراب اور نشاور کی مکمل نشاور جو احشیہ ہے نشاور چیزیں ہیں اس کی مکمل ممانت کو نافذ کرنے مکمل پابندی آئیت کرنے نافذ کرنے اور اسے فروغ دینے کے لیے ایک پرویٹ بل جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں بازابتہ طور پر اپنی جو ایکاؤنٹ سوشل میڈیا سائٹ ہے ایکس پر انہوں نے اس کے ساتھی شیئر کیا ہے اور ساتھی ساتھ پوسٹ میں لکھا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اس بل کو اس سیشن جو اس وقت شروع ہوا آج سے شروعات ہوئی ہے اس بل میں سے پیش کیا جائے گا اگر اس سیشن میں نہیں تو اگلا جو سیشن ہوگا اس میں اس بل کو پیش کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اس بل کو منظور کرانے کے لیے جو دیگر ساتھی ہیں وہ پارلیمنٹ میں اس بل کی حمایت کریں گے اور اسے پاس کرانے کے حوالے سے ان کے حمایت کریں گے بڑھتے آنگے بعد ذرہ کریں گے اب آپ پیرہ پیریس سے اولمپکز دوہزار چوبیس کی افتتائی تقریب آزابتہ تور پہ چھبیس جولائی کو ہوگی ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ تمام کھلاڑی ایمیٹ میں شرکت کرنے کے لیے پیریس پہنچ چکے ہیں بھارت کے ایک سو ستنا کھلاڑی اولمپک گیمز میں شرکت کریں گے اور اس سلسلے میں بی سی سی آئی نے انڈین اولمپک ایسوسییشن کو آٹھ شہریہ پانچ کرو روپے دیے ہیں پیریس اولمپکز دوہزار چوبیس کی افتتائی تقریب چھبیس جولائی کو ہے اور اس وجہ سے دنیا کے تمام کھلاڑی اس اولمپک گیمز میں شرکت کرنے کے لیے پیریس پہنچ چکے ہیں بھارت کے بھی ایک سو ستنا کھلاڑی اولمپک گیمز میں شرکت کریں گے اور کھلاڑی کی اتنی بڑی تعداد کے مقیم کے لیے اولمپک ویلیج بھی کھول دیا گیا ہے اور بی سی سی آئی سیکرٹری جے شاہ نے اولمپک کھلاڑی کے لیے کھلاڑیوں کے لیے ایک بڑا اعلان بھی کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم مہم کے لیے انڈین اولمپک ایسوسییشن کو آٹھ شہریہ پانچ کرو روپے فراہم کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے پوری تمام جو کھلاڑی ہیں کھلاڑیوں کے لیے انہوں نے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے بی سی سی آئی کے اس مالی تعاون سے دوہزار چوبیس پیرس اولمپکس کے لیے کھلاڑیوں کی تیاری میں مذہبت تبدیلیوں کی توقع کی جائے گی جسے انہیں ان کی تربیت اور اولمپکس میں شرکت سے متعلق مختلف اخراجات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی تاہم بی سی سی آئی نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے دس کرو روپے کی گرانٹ رکم دی تھی اس میں دو اشریہ پانچ کرو روپے لکویڈ فانڈ کے لیے اور سات اشریہ پانچ کرو روپے مہم کے لیے جاری کیے گئے ہیں بھارت نے ٹوکیو اولمپکس دوہزار بیس میں کھل سات تمگے جیتے تھے جن میں سے صرف ایک گولڈ میڈل تھا بھارت اس بار جو تمگو کے ساتھ سونے کے تمگو کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہے گے اور اس کے ساتھ ساتھی انہوں نے اس سلسلے میں کافی امید ہے ان کی وابستہ ہے اور جو کھراریز ان گیمز میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہیں انہوں نے بھی امید جتائی اور وہ پور امید ہے کہ وہ اس بار سونے کے تمگے جیت کر اپنے وطن واپس آئیں گے یہ آگیا ہے جس میں ڈپٹی کمیشنر کافارہ آئیشی سودر مہمان ایک خصوصی کے بطور موجود تھی اس ٹریننگ پروگرام میں کھراریز سے وابستہ افراد کو ایک جانکاری فرام کی گئی ہیں کہ وہ کیسے کیونکہ اب ہے گیرنٹی ہماری شادی روٹ کام مطلقہ محکمے میں مختلف سکیمیں شروع کی گئی ہیں ان سے کیسے وہ فائدہ اٹھا سکے اس پروگرام میں اسناد اور کوکون سے جڑے افراد کے لیے کپڑے بھی تقسیم کیے گئی ہیں ادھر اس موقع پر ڈیولپنٹ آفیسر جین کے محمد عبداللہ بٹ نے کوکون سے جڑے افراد سے اپیل کی ہیں کہ وہ اس سنت کو مل کر انہوں نے امید ظاہر کی ہیں کہ مل کر اس سنت کو آگے لے جائیں گے اور جو بھی بیروزگار نوجوان اس وقت ہے وہ محکمہ سری کلچر سے رابطہ کر سکتا ہے اور اپنا روزگار کمانے میں اس سے کافی فائدہ ملے گا جو متعلق محکمہ کے جانب سے جو سکی میں ہیں وہ مطارب کی گئی ہیں ان سے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں یہ سری کلچر دپارٹمنٹ نے تین دن کے ایک عویرنس پروگرام کی تھی ہمارے جتنے بھی جو فارمرز ہیں ان کے لیے سری کلچر فارمرز کے لیے ایک بہتی انٹریکٹیو سیشن رہا انگیجمنٹ کافی اچھے لوگوں کی ہوئی پروگرسیو فارمرز کافی آئے اور ان کی کچھ گریوانسز بھی تھی ان کو بھی سونا گیا اور ان کے جو جو انسینٹیوائزیشن ہے اس کے لیے آلریڈی ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے آپ کے مادم سے یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ہمارے بڑے سارے پروڈیکٹس ہیں جس میں جو کسان ہیں وہ ڈیفرنٹ اگری کلچر الائیڈ سیکٹرز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں سبسیڈی اویل کر سکتے ہیں لون اویل کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں اچھا رسوانس بھی ملا ہے اور موسٹ ونڈی تھاؤزن فاملیز کو پارا میں آج انہوں نے اپلائے کیا ہے ایچ ایڈی پی کے انڈر اور بھی کریں تانکہ یہ جو ایچ ایڈی پی ہر گھر تک زلہ پونٹ کی تحصیل منڈی میں جو مکشمیر اپنی پارٹی کے جانب سے سابق ایم لے حویلی اور اپنی پارٹی کے زلہ صدر شاہ محمد تانتری کی زیر صدارت میں ایک میٹنگ کا اتمام کیا ہے جس میں پارٹی کے صوبائی صدر یاز آتش تمیت دیگر پارٹی کسی نے لیڈران کارکنان اور دیگر برکر بھی شامل رہے میٹنگ کے دوران مختلف عوامی مسائل پر تبادل خیال کیا گیا جس کے بعد منڈی ڈاگ بنگلو سے تحصیل کمپلیکس منڈی تک کی گیا احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی ہیں اور تحصیل دار منڈی کو عوامی مشکلات کو لے کر ایک کا میمرانڈم بھی پیش کیا گیا ہے اس حوالے سے جمع کشمیر اپنی پارٹی کے زلہ صدر شاہ محمد تانتری نے مہنگائی بجلی کے اضافے بل راشن پانی سڑکوں کی اب ترحالت ڈگری کالیج منڈی کی امارت کی آدم دستیابی نوجوانوں کے لئے پولیس کی برتی میں عمر کی مدت میں چھوٹ سمیت کئی دیگر معاملات کو لے کر شدید ناراضگی کا بھی اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوام کئی مشکلات سے دو چار ہیں لیکن منتخب کیے گئے ڈی ڈی سی میمران کو زمینی سطح پر عوام کی پریشانی نظر نہیں آ رہی ہے یہ جو بی پی آل کے زبری میں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ ہیں بزدوروں کا یہ سارا طبقہ ہے زمینیں ان کے پاس نہیں ہیں گورنمنٹ کے راشن پر ہی نربر کرتے ہیں یہ کہاں سے لائے یہ ہزار پر دوزار پر دو دو بلگوں کے لئے یہاں کوئی فیکٹریہ نہیں جا رہی ہے یہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے دو بلگ لگائے ہیں اس کے لئے آپ ہزار دوزار پر یہ جو اب ان سے قرائے مانگ رہے ہیں ہم اس کے خلاف ہم نے اپنا شدید احجائے درج کیا اگر دلی کے لوگوں کو بفت بجلی مل سکتی ہے دلی کے لوگوں کو بفت پانی مل سکتا ہے پنجاب کے لوگوں کو بفت بجلی مل سکتی ہے پنجاب کے لوگوں کو بفت پانی مل سکتا ہے تو ہم جن لوگوں نے جنگیں دیکھی ہیں ملڈین سی کا طوفان سا آئے تو کیا ہم اس کے مستق نہیں ہیں راشن ملتا تھا ہمیں اپیل کے تحت جو رائی رائیتی نے اندرک پر وہ آپ نے ختم کر دیا چاہاں پانچ کلو پر ایک میں آтомی مہینے کے لئے زندہ رہ سکتا ہے یہ ایک مزاق کیا جا رہا ہے آپ نے دی دی سی ممبرز بنائے آپ لوگوں نے ان کا معنی دکھاب کیا وہ اس وقت دیئر سکتی ہے تو گوچڈاک صاحب ڈیس ایریا وہ کیاں کمانیٹر وہ عشر سپانسر فنڈز ناڈز پاپلی چاہے وہ دی دی سی ممبر ہمارے منڈی کا ہو یا ور اگر ان کے پاس زمینر tried ہون Xuکeren ont ol Fanon وہ فیل ہوتا ہوا inspiration وہ وہ سرکتوں کی حال دیکھے ان کو ف Nanon آنے کھائیے ان کو دہلاں چاہئے وہ کیا ڈراما پاسی کریں 4 منہ یہاں گئے گہ زداہے ہیں 5 منہ گئے گھائے گہز ہے 5 منہ گئے گہ اچانک کوئی نہ گھ ڈراما پاسی شروع کر دیتے ہیں برای کھرکرژ natives ف Elihan لوگ آئے کے مح線 بیڈی سی بھی رہے یا ڈی بیڈی سی رہے شرم آنی چاہیے ابھی تک بیلڈن کے کام نہیں شروع کر آسکے پھر وقت اس کے ارمائے لے کہ تشندار صاحب ہمارے دستر تشیر حد ہے ان تک ہم نے میموریڈم دیا اور یہ کہا کہ گورنر انسام یہ تک پہنچاؤ ہماری بیجری مارک کراؤ ہم گرائے دینے کی صورت میں نہیں ہے ہمارے صاحب یہ نا انسافی نہ کرو جے جی ایم میں جو ہماری پانی کے ضرورت ہے وہ دو ہماری بچوں کے لیے ایج ریلیکس کرو تاکہ وہ بولیس بڑھتے میں سب بچے شامل ہو سکے اور ہماری سرگو کی حالت کو ٹھیک کرو ہمارا ڈگیری گارڈز کی بیلڈن پھولی طور پر شروع کر دو ہمیں امید ہے کہ ہماری ان باتوں کو گوھر سے سنا جائے گا اور عوام کی تکالی کو دھوٹ جائے گا زرب اٹگام کے چارش شریف میں ساہیتہ اکاڈمی نئی دلی اور کشمیر مرکز آدب اور ثقافت چارش شریف کی طرف سے ایک نجی سکول میں ایک روزہ سمینار منقد کیا گیا جس میں کشمیری زبان کے مشہور شاعر ناول نگار اور ریسلچر گلام نبی گوھر کی زندگی اور عدب کے تئی خدمت پر روشنی ڈالی گئی ہے اس موقع پر موجود ریٹر جسٹس کرمانی کے علاوہ اہم شخصیات نے گلام نبی گوھر کی زندگی اور ان کی خدمات پر روشنی ڈالی اور کشمیری زبان کو فروب دینے کے لیے جس طرح سے گلام نبی گوھر نیک خدمات کی ہیں اس کو بھی یاد کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اسے کبھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہے اس موقع پر گوھر میموریل ایوارڈ سے عبالحسن فاروقی اور حسین واتوری کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے پروگرام میں شورا کلم کارو اور دیگر عدب سے وابستہ لوگوں نے شرکت کی گولانوی گوھر کشمیری زبان کے بہت بڑے شائر ہیں کشمیری زبان کے بہت بڑے ناول نگار ہیں اور کشمیری زبان کے بہت بڑے رسلچر ہیں اور نقاد بھی ہیں اور سب سے بڑی بات جو گولانوی گوھر جو بتاؤں گا تو یہ ہے کہ وہ ایک ایسے حساس کشمیری شخص تھے جنہوں نے کشمیری تاریخ کے عورات پڑے اور ان کو اپنے کتابوں میں چاہے ناول ہو چاہے غزل ہو چاہے نظم ہو اور کنڈنڈ کے اعتبار سے ان کی شہری کو اگر ہم پڑیں گے ان کے ناولوں کو پڑیں گے آپ کشمیری تاریخ کشمیری زبان کا جو پورا ادوی سرمایہ ہے اس کو پڑے گیا اور جو کلتر ہیٹیج ہمارا ہے بہت ریچ کلتر ہیٹیج ہے کولانوی گوھر صاحب نے اس کو اپنے شاروں میں اپنے ناولوں میں بہت اچھی طرح سے نکھا رہا ہے آج تو جو یہ کشمیری زبان کا جو جو سب سے بڑے ادھارہ ہے جو سکافت پورے انڈیا میں ساہیٹ اکڈیمی تو اس نے آج کا ایک روزہ سمنار بلانوی گوھر کی حق میں کیا ہے جس میں آٹھ پیپرز پڑے گئے اور جس میں جو پہلا سیشن تھا اس کی جو صدارت تھی کہ کشمیر کے مشہور جسٹس کربانی صاحب نے کی اس میں محمد زمان آزردہ صاحب اور جمو سے آئے تھے ڈاکٹر کول صاحب آئے تھے ڈاکٹر آرول تکو آئی تھی ڈالی تکو آئی تھی ڈاکٹر محمد عمین بڑھ سابتے ہیں جو ہمارے نمبر بھی ہیں اور اس کا ہمارے جس تدوی تنظیم ہیں اس کے پریزنڈ بھی ہیں لہذا بہت لوگ آئے تھے انہیں شرکت کے اور اس کے خاندان سے جو ہمارے سکول کے بچے تھے ڈاکٹر کشمیری زبان میں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جنہوں نے کشمیری زبان کشمیری عدب کے لیے بہت کامی ہے جو تقریب کشمیر مرکز عدب جو ہر سال جو یہ گاہر میموریل ایوارڈ دیا جاتا ہے جس میں کیش ہوتے ہیں دس ہزار روپے اور ایک سائیٹیشن اور ایک شہال اور آج کے اس ایوارڈ کے لیے پوری کوشش کے ساتھ اور کوشش تو تگدو تھی جو اس پر بھاس موبا سے ہوئے تو آکر پر یہ فیصلہ ہوا کہ بہت کشمیر کے ایک بزرگ ناد خان معروف ناد خان اور جنہوں نے کشمیری ناد کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے عبدالحسن فاروقی صاحب کو وہ ایوارڈ دیا گیا ہے اور اس طرح سے اور یہ حسین واتوری صاحب کو بھی جو ہمارے فن خطات جو ہے جو کلیگرافر ہے اور جن کی بدولت سے جو بات جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے کسی کے سامنے جو کتاب آتی ہے بک آ جاتی ہے تو اس کا جو اہم جو رول ہوتا ہے وہ تو ہماری کلیگرافر ہے چونکہ وہ ایوارڈ بھی ہم نے یعنی کہ محافظ میرا سے خوشنوی سی وہ ہم نے عطا کیا ہے حسین واتوری صاحب کو لیکن گوھر میموریل ایوارڈ اس میں جو یہ اہم بات ہے کہ یہ ہر سال ہر سال کبھی یہ سرنگر میں یہ تقریب ہوگی اور کبھی جرائر شریف میں یا کبھی جمعوں میں کہیں بھی ہوگی تو یہ گوھر ہے دراصل مطاعب مقصد جو ان کانفرنسوں کا ہے ان سمیناروں کا ہے ایک تو جا ہماری مطر تنگ ہے جس کو ہم اپنی ماجز سے ہو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہر قوم کی پہچان ہے جس طرح ایک شایر نے خوب لکھا ہے کہ بٹ چھک یا چھک مسلمان پہچان چھے بس گشن زبان ہمیں واقعی چیزوں سے کچھ لیا نہ جو نہیں آپ کی پہچان ہے آپ کی سب کچھ جو آپ کا تشکھس ہے آپ کی جو بنیاد ہیں ہر رنگ میں آپ کشمیری زبان کے موحب بنو اس کے ساتھ بھی لگاؤ رکھو اس زبان کو آگے تک لی جاؤ ناصرین اب تک جاری رہے گا یہاں پہ ایک اور چھوٹا ساتھ تجارتی وقت ناصرین اب تک جاری رہے گا رلح ه